بعد یا کسی طرح کی تخریر کے بعد مجھے موقع ملا اور جب میں تخریر کے لئے کھڑا ہوا لوگ سباں میں تو میں نے پربونہ سنگھ سے کہا کہ آپ نے اپنی تخریر میں کہا کہ اس ایوان میں ایک جنگلی جنور آیا آ چکا ہے میں نے کہا پربونہ سنگھ تم جاننا چاہتے ہو ہندوستان کا سب سے بڑا جنگلی جنور کون ہے تو پربونہ سنگھ جو سامنے کی صف میں بیٹھتا ہے پلٹ کر مجھ سے کہا کہ تم بتاؤ میں نے کہا سنو ہندوستان کا سب سے بڑا جنگلی جنور نریندر موڈی ہے جس کی جماعت کی تم تائید کر رہے ہو بے شک ہندوستان میں ایک بہت 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 بے شرم اور جنگلی جنور ہے میں مانتوں اس بات کو میں مانتوں اس بات کو سیر کہ ہندوستان میں سب سے بہت بے شرم اور جنگلی جنور اگر ہے کوئی ہے تو نریندر موڈی ہے طرح کیا ہو رہا ہے ہیں آپ اور فاطمی صاحب گواہ ہیں کہ بی جے پی کے لوگ بہت زیادہ جو ہمیشہ بزل ہے اس دن زیادہ اپنی بہت دری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے دور سیاستین کڑا رہے تھے مگر وہیں پر لوگ سوا میں ایک بہار کا ایک شیر ہے جس کو دنیا نہیں جانتی اس کا نام شہاب الدین ہے وہ شہاب الدین اور فاطمی اٹھ کر آئے تو تمام کے تمام لوگ جہاں پر کھڑے تھے وہی پر بیٹھ گئے بہرحال بہت دباؤ ڈالا گیا کہ آپ کھڑے ہو کر اپنے جملے کو واپس لے لیجئے میں نے کہا اگر تم زیادہ دباؤ ڈالو گے تو میری جماعت کے صدر کا حکم ہوا ہے کہ نریندر موڑی کے تعلق سے بہتر ہوگا کہ میں اس ایوان لوگ سوا کی سیٹھ سے استفادے کر چلا جاؤں مگر اپنے جملے کو واپس نہیں لوں گا بہرحال عزیزان ملت بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ سالار ملت بے شک بے باغ خائد تھے